دربار پر چڑھاوے کے بکرے یہ تو شرک ہے اور جو دربار کے متولی اور منتظم ہوتے ہیں وہ بکرے منڈیوں میں بیج دیتے ہیں ایسے خرید و فروغ کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ چوری کے زمرہ میں بھی آتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کا مؤمد و معاون بھی نہیں بننا چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی بیع ہو جائے تو وہ درست ہے آپ نے خریدہ ہے یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ منڈی میں اس نے بیچا ہے تو وہ جو خرید و فروغت ہے اس ساتھ تک وہ درست ہے لیکن مستقل ایسے نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے لیکن اب وہ نا غیر اللہ کے نام پر وہ خرید رہے تو وہ تو کمائی کے لیے بیچ رہے اب جس نے خرید ہے اس نے تو ضرورت کی بنیاد پر خرید ہے قبر کو غیر اللہ کو بیچ میں سے نکال کر لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے دربار دے بکرینے جی لیلو لیلو یہ شرک ہو جائے دربار کی نسبت سے اگر کوئی بندہ خریدتا ہے بڑے عدب سے عقیدت سے تو یہ شرک کے زمرہ میں آ جائے گا اس لیے میں نے کہا کہ بچے فتنہ یہ دلیل بنتی نہیں ہے یہ درباروں کے مالک جو نا وہ چڑھاوہ کرنے والوں سے چوری بکرے بیچتے ہیں اگر چڑھاوہ کرنے والے کو پتا ہو کہ ہمارا بکرہ وہ بیک گیا ہے منڈی میں خوش ہوں گے وہ تو نراض ہوں گے کہ منتظم تو چور ہے اگر کوئی بندہ لاعلمی سے خرید لیتا ہے تو درست ہے ویسے اس کا مستقل حصہ نہیں بننا چاہیے اللہ کے نام پر دیا ہے تو غیر اللہ کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں دیکھیں میں سمجھاتا ہوں ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں علی اجویری کے نام کا بکرہ دودھ کی سبیل اب جب ہم ان کو کہتے ہیں یہ شرک ہے تو کہتے ہیں آپ نہیں کہتے اے بکرہ میرے پرادہ خرید کے اے میرے ابو امیدہ اے میرا یہ میرا تیرا جو ہے یہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے ملکیت منشن کرنے کے لیے کیا منشن کرنے کے لیے ملکیت علی اجویری فوت ہو چکے ہیں فوشدہ کی ملکیت میں آپ کیسے چیز دے سکتے ہیں فوشدہ کو آپ کیسے ہبا یا ہدیہ کر سکتے ہیں اور جو اندیں مر گئے جو زندہ ہے ان کو دے تو جو بندہ فوت ہو چکا ہے آپ اس کو کیسے جو ہیں وہ ہدیہ دے سکتے ہیں ہبا کر سکتے ہیں ملکیت کیا ہیں ہم آپ کو دیも پیدا في دینا با یا ، گیا